اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفر ایکسپٹنس ان ڈیلیوری اف پوزیشن are the requirements of a valid gift اور گفت کے طریقہ اکار میں اگر ڈونر زبانی طور پر آفر کرتا ہے اور ڈونی اس آفر کے اوپر ایکسپٹنس دے دیتا ہے اور ڈیلیوری اف پوزیشن ہو جاتی ہے تو یہ اورل گفت ہے اور جائز valid gift پریزیوم کہہ جاتا ہے اس کے بعد اگر ڈونر دونی کی موجودگی میں gift کو بزریہ اپنے وکیل کے put down کر دے لکھ لے لکھوا لے تو یہ ہبے کی لکھی ہوئی شکل ہے اگرچہ زبانی ہبہ بھی جائز ہے لیکن اس کو عدالت میں بطور شہادت پیش کروانا ممکن نہیں ہے ثابت ہی کرنا پڑے گا جبکہ written ہبہ جو ہے وہ بہترین شہادت کے طور پہ ایک documentary evidence کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے اس حوائل سے 2018 ml ڈی پیج 739 2018 c l c پیج 1535 b 2018 c l c پیج 1838 b pl d 2017 سندھ آئی کوٹ پیج 109 2016 ml ڈی پیج 594 d 2015 ml ڈی پیج 1008 b 2015 c l c پیج 719 2011 ویلر پیج 82 اور 2010 c m r پیج 342 یہ ہمیں interpretation دے دیتے ہیں اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ ایک ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک subject matter of ہبہ جو ہے یعنی جائداد محوبہ جس جائداد کا ہبہ کیا جا رہا ہے اس کا قبضہ ڈونی کے سپرت نہ کر دیا جائے اور اگر گفٹ کی جانے والی چیز اس قسم کی ہے کہ اس کا قبضہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر ایسی صورت میں اس ہبے کی تکمیل کے لیے ڈونر کے conduct سے یہ ثابت ہونا ضروری ہے جس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے ملکیت سے دستپردار ہو چکا ہے اپنے conduct سے وہ بتائے گا impliedly or expressly اور ایک بات ذہن میں رکھے گا اور اگر ہبے کے وقت ڈونی موجود نہیں ہے تو پھر acceptance کا سوال گریریہ میں فعل کر جاتا ہے اور اگر اس کے بعد delivery of possession ہی ثابت نہ ہو جائے یا negate کر جائے ڈونر اور اس سے بھی بڑی اہم بات کے ہبا register ڈی نہ کروایا گیا ہو تو پھر کون سے گدرسنگ کیا آپ کے باس کی ہیوے کو ثابت کر جائیں گے اس بات کی interpretation دو ہزار سولہ وائلار پیج وان ٹو فور ایٹ دو ہزار اٹھارہ ایمل ڈی پیج سیوت تری ڈائی ابھی بڑے چھے انداز سے بازے کر دیتی ہے اور اس کے پات ہبا اگر register ہے تو پھر بہت سی کباختیں سامنے ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں اور unregistered ہیبے میں کباختیں برقرار رہتی ہیں جبکہ register ہیبے میں کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ settled on ہو جاتی ہیں presumption آ جاتی ہے واقعی ہیبہ مکمل ہو چکا ہے اور اگر ہیبے نامے کی revocation کے معاملے میں gift deed کے گواہان شناخت کنیندہ revenue officer ان تمام لوگوں کو بطور گواہ پیشنی کیا گیا تو پھر بھئی revocation میں اگر اس تمام معاملات کو بدریہ oral evidence آپ نے ثابت نہیں کیا documentary evidence تو prevail کرے گی کرے گی تو پھر بھی آپ کا ہیبہ ثابت کرنا جو ہے وہ gray area میں فعل کر جائے گا اور وہ ہیبہ جو ہے بعض صورتوں میں ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کا اس حوالے سے 2006 clc page 1009 اور 2018 mldp 739 ضرور دیکھے گا اب بات آ جاتی ہے صاحب کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ہیبہ invalid ہو جاتا ہے کہ اگر ہیبہ ڈونر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ ڈونر مقروض ہے اور کرز کی ادائیگی اس کو کرنی ہے اور کرز کی ادائیگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی پروپرٹی کو بیشنے کی بجائے ہیبہ کر دیتا ہے کریڈٹر کریڈٹر سے بچنے کے لیے بتائیے کیا ایسا ہیبہ جائز ہونا چاہیے جائز نہیں ہے اس حوالے سے nlr 1989 sd page 496 اور pld 1969 laur i code page 338 2002 scmr page 1938 pld 1967 laura i code page 1087 یہ ہمیں interpretation دے لیتی ہے اور اگر ڈونر ڈونی کو گفت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے لے تو اس دھوکی کی نیت سے کیا جو ہپا ہے کیا وہ ویلڈ ہبا ہو سکتا ان ویلڈ ہو گا اس کے بعد اگر واہب ڈونر اپنی پروپرٹی ڈونی کو اس وقت میں ہبا کرتا ہے جب وہ موت کے بلکل قریب ہے اور انفرومٹی اتنی پریویل گر گئی ہے کہ وہ اپنی فیزیکل اور مینٹل پروپر پوزیشن میں نہیں ہے مرض الموت میں ہے لیکن اس کی حالت بڑی نازک ہے ایسی صورت میں کیا گیا ہبا کیا ویلڈ ہوگا ویلڈ نہیں ہوگا جس طرح سے بالکل موت کے پاس آکے توبہ بھی قبول نہیں نہ کی جاتی سیم ایس اس پوزیشن کے اندر کیا گیا ہبا بھی قبول نہیں کیا جاتا نجائز ہبا ہوتا ہے اس حوالے سے نائنٹین نائنٹی سکھ سی پیج ڈبل ون فائی ون پی الڈ انیس سو تتر سپریم کورٹ پیج ٹون ٹی ایٹ پی الڈ انیس سو تتر پیج ٹھرٹی فور اور نائنٹین نائنٹی سیون ایم ملڈی پیج ٹری زیرو ڈبل فائی یہ ہمیں انٹرپٹ کر دیتی ہے یاد رکھئے صاحب کہ میر ٹرانسور اف پوزیشن ٹو ڈونی واس نائٹ سفیشن ٹو کانس جود ای ویلیڈ کیفٹ انڈر دلہ تمام معاملات کو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس بات کو دو ہزار اٹھارہ سی ایم آر پیج وان سری نائن بی میں بڑی سویس کیا گیا تھا اب اسی بات کو ہم تھوڑا سا کے لئے چلتے ہیں اور جا ٹھہرتے ہیں سیکشن وان سکسٹی ایٹ محمد اللہ بائی ڈی ایف ملہ پہ اب ملہ اس میں کہتا ہے کہ حباب العوض ایسا حباب جو بدل کے ساتھ کیا جائے حباب کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ بلا بدل ہوتا ہے لیکن ایک یونیک بیان ہو جاتی ہے وان سکسٹی ایٹ سیکشن محمد اللہ نے کہ ایسا حباب جو بدل کے ساتھ کیا جائے اب تعالی بی لمد ہم قانون کے ہیں اور پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکوشن کی کہ حباب بنیادی طور پہ ایک معاہدہ ہے جب یہ بلاوض آ جائے گا پھر تو بیعہ ہو گئی جناب سیل ہو گئی حباب کیا رہا کیا کیونکہ حباب بلاوض معاہدے کی تمام کنڈیشنز بیعہ کے طور پہ اس میں آ جاتی ہیں اب حباب بلاوض میں ڈونی جو بھی کنسیڈریشن کے طور پر یا عوض کے طور پر دیتا ہے وہ مکمل طور پر اس کی اپنی ازادانہ مرضی پر منحصر ہوتا ہے اس میں ڈونر کی کسی بھی قسم کی مرضی مرضی عمل دخل نہیں ہوتا بست ایک مسلمان ایک دستاویز کے ذریعے اپنی بیوی کو کچھ ایموبل پروپرٹی حق مہر کے عوض میں دیتا ہے پھر اس جائدات کا قبضہ ایکسکلوسیل دی اپنی بیوی کو نہیں دیتا خود بھی ادھر رہتا ہے یا قرائے پہ دیتا ہے قرائے خود وصول کرتا ہے تو ایسی صورت میں بات تو چلی جائے گی محمد اللہ سیکشن وان ففٹی تری بیس میں آج خود پڑھتا لیکن یہ حبہ ایک جائز حبہ ہے کیونکہ یہ مہر کے عوض میں دیا جانے والا حبہ ہے اسی طرح حبہ بلعوض کسی بھی چیز کے عوض اب حبہ بلعوض کے لئے لیگل کنڈیشنز کیا ہیں پہلی چیز حبہ بلعوض میں عوض کی ادائیگی مثلا حق مہر کی ادائیگی کے لئے پروپرٹی دے دی گئی پلارڈ گاڑی دے کے اس نے بھی گفت کر دیا اس نے بھی کر دیا اور دوسری کنڈیشن ہے کہ ملکیت سے نیک نیجتی کی بنا پر دست بردار ہو جانا اور حباب الہوض کے لئے قبضے کی فوری ضرورت نہیں ہے ایکشنج ہو گیا ہے جس طرح سے بیع ہوتی ہے چیز دے کے دوسری چیز جو ہے اب بات وہی جا ٹھہرتی ہے کہ جو ڈونی ہے وہ ڈونر کو حقیق کی طور پر حباب الہوض کی آر امپلائٹلی ظہار کرتے دے دی بائی پرپورٹی اس کے بعد اگر حباب الہوض کے لئے یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ڈونر کے لئے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر گفت کی جانے والی پرپورٹی کی ملکیت سے دست بردار ہو جائے اور فوری طور پر اظہار کر دے ڈیلیوری اف پوزیشن کا اور اسی طرح حباب الہوض میں اگر ہم دیکھیں تو حوالگی کی جو فوری شرط ہے اس کو فوری طور پر پورا گرنا لازم نہیں ہے قبضے کی فوری ضرورت نہیں ہے اظہار گردے بس اپنے کنڈکٹ سے امپلائیڈلی یا ایکسپریسلی گردے حباب الہوض ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں فتاوہ قاضی خان کی طرف جو کہ فقہ اسلامی کی ایک لہنماغ کتاب ہے فتاوہ قاضی خان ہے اس کے بعد اسی پہ بیس کر لیا محمد اللہ ڈی اف ملا نے کہ جب کوئی چیز ہبا میں بطور عوض دے دی جائے ہبا بلعوض ہو گیا وہ ہبا منصوغ نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات صاف طور پر ظاہر ہونا ہوتی ہے کہ حباب العوض کے مبادلے میں کیا چیز دی گئی تھی مہر کے مدلے میں پپٹی بیوی کے نام لگائی گئی تھی ریوکیشن نہیں اس کے بات ہم جا ٹھہرتے ہیں محمد اللہ بائی ڈی ایف مولا سیکشن وان سکسٹی نائن پہ یہ کہتا ہے بشرت العوض ہبا یعنی ہبا بشرت العوض کے اندر بنیادی طور پر ایک ایسا ہبا سامنے آتا ہے جس میں عوض بے شرط ضروری ہے یعنی جب کوئی ہبا معوضے کی عوض کی شرط کے ساتھ کیا جائے کنڈیشن کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہبا شرط العوض کہلاتا ہے مثلا علی محمود سے کہتا ہے کہ میں تم کو دو بوری شاول دیتا ہوں تم مجھ کو دو بوری گندم دے دو دو بوری شاول میں دیتا ہوں اور تم مجھے دو بوری گندم دیتا ہوں یہ کیا ہے یہ ہیبا بشرت العوض ہے اور اس کے جواز کے لیے لازم ہے کہ ڈونر گفت پروپرٹی کا قبضہ سپردگی ڈونی کو حوالے کر دے اور جو ہی وہ گفت پروپرٹی کی ڈیلیوری دے دے گا تو ہیبا بشرت العوض جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور دوسری چیز عوض کی موجود کی دو بوری گندم میں کہ عوض کی عوض کی کی بوقت حبا کی جائے اور ایسی صورت میں حبا بشرت العوض جائز آئین محمد اللہ بی ڈی ایف مولا جس کی انٹرپٹیشن لیتا ہے اب یہ بات تو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے کیوں نہ ہم اس کو مختلف سیگمنٹس میں لے چلتے ہیں تاکہ بوریت کا گمان نہ ہوا آپ لوگوں کو بھی کچھ چائے پیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ